اسلام علیکم این ایڈر ولوگ ہاپولی میری پیاری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوں گے دونوں حد تو اسے برائے رحمت سمیٹ رہے ہوں گے اور عید کے مزے لے رہے ہوں گے عید تو ختم ہو چکے لیکن برحال دابتیں اور مہمانداریاں چاہ رہی ہوں گی کسی کے گھر جا رہے ہو کئی آؤٹنگ پہ چاہ رہے ہوں گے اور پیاری شبانہ ایک نئے دن ایک نئے صبح کا آغاز ایک نئے ولوگ کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ہوں اور میری پیاری یوٹیوب فیملی بتائیں کہاں کہاں گے کس کس سے ملے خاص طور پر گھومنے بھی نگیں گے آج ہم بھی آؤٹنگ کے لیے نکلیں باہر تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی میں نے کہا میں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر ضرور کروں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم بناوا ہے بادل ہیں ہلکی ہلکی بندہ باندھی بارش ہو رہی ہے اور ہم لوگ نے بکنگ کروایا تھا رکشہ تو رکشے پہ ہم لوگ پوری فیملی جا رہے ہیں تو یہ عید کا چوتھے دن کی ویڈیو ہے اور اپلوڈ کرنے میں تھوڑی سی لیٹ ہو چکی ہوں یہ ہم لوگ آئے یہاں جگہ پر اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے اور میری پیاری بہن بھائیو آپ لوگ بتائیں کہاں کہاں آؤٹنگ کے لیے گئے کہاں سیرو تفریق کے لیے گئے میری کچھ ریلیٹیف ہیں وہ کاغان اور ناران اور شترال بھی گئے ہیں انشاءاللہ ان قریب اگر میں بھی گئی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گے آپ لوگ سب دعا کریں مل کر کہ اللہ پاک اتنا مجھے استطاعت دے اور میں یہاں گھومنے پھرنے جاؤں اور اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں میں یہاں کبھی بھی نہیں گئی لیکن ارادہ کر رہی ہوں جانے کا اور میری پیارے یوٹیوب فیملی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے علاقے اور کیسا موسم ہے اور کس علاقے کس چہر کس کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو تہے دل سے سلام کہتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے باغات ہیں سبزہ ہریالی ہے اور کافی کچھ ہے تو میں نے کہاں چلے میں روڈ کی بھی تھوڑسی ویڈیو بنالوں جو اچھے چیزیں کیپچر کر سکتی ہوں وہ میں کروں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے پوری ویڈیو کو واج کرنا ہے اور لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا ہے اور جس جگہ میں جارہا ہوں وہ بھی سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ جگہ کونسی ہے اور کہاں واقعہ ہے یہاں پر بہت اچھے جھولے تھے بہت اچھی جگہ تھی لیکن یہ تھا مہنگا تھا مہنگا تھا لیکن جھولے بھی تھے سب کچھ تھا بچوں کو یہاں آٹنگ کے لئے میں لے کر آئی تھی یہ سمجھ ہی نہیں آرہتا کہ کہاں جائے اچھی اچھی جگہ ہے لیکن یہ ایک جگہ مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا چلے یہ میں یہاں جاتی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں جو یہاں آ سکتے ضرور آئے مجھے منجر کریں کومنٹس کریں تو میں آپ لوگوں کے اس جگہ کا نام بھی بتاؤں گی اور اس جگہ بتاؤں گی یہاں پہ ہر قسم کے جھولے ہیں اور سب سے بڑی بات بتا ہے کیا میری یوٹیوب فیملی یہاں پر جو ہے غلاب کے پھول ہر قسم کے ہر قسم کے غلاب کے پھول تھے کھلے ویتے اور ہوا اتنی تیز تھی تھنڈی تھنڈی ہوا اور بنا باندھی ہوئی تھی یقین ماں نے ایسے لگ رہا تھا کہ جنت میں آگے پھولوں کی خوشبو مہیک رہی تھی تو چاہتا ہے ویلکم کا جو جس طرح یہ بناوا تھا پارک اور الگ سے فوٹو سیشن کی بھی جگہ بنی ہوئی تھی یہ دیکھیں کتے اچھے پھول لگے میں آگے فوٹو سیشن کی جگہ بنی ہوئی جھولے ہیں ہر طرح کہے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ ضرور کریجئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ جگہ اور اس جگہ کا میں آپ کو نام بھی بتاؤں گی اگر کسی نے یہاں اس پارک میں آنا تو ضرور بہت مشہور پارک ہے بس جھولے کھائے اور یہ سامنے فوٹو سیشن کا جگہ ہے جھولے کھائے اچھی اچھی یہاں پہ چیزیں میری تھی کھانے پینے کی کیونکہ ہم لوگوں کا اچانک سے یہ پرگرام بناتا ہے گھر سے ہم لوگ کوئی تیاری کرنی آئے تھے اور یہ دیکھیں یہ سب غلاب کے پھول کے پودے لگے میں ہیں ریڈ غلاب کا پھول ہے پلے غلاب کا پھول ہے اور کافی کلرز کے غلاب کے پھول ہے اور مجھے ایک دکھ یہ لگا تھا کہ یہاں جو بھی آ رہے تھے پارک میں وہ غلاب کے پھول ٹینیاں توڑ رہے تھے جو کہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ خوبصورتی غلاب کے پھولوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کی ٹینیاں توڑنے سے غلاب توڑنے سے تو وہ تھوڑی دیر بعد مرجھا جاتے اور بچے توڑ توڑ کے پھینکے جا رہے تھے یہ دیکھیں یہ بھی غلاب کا پھول ہے ایک ریڈ کلر کا تھا اور یہ پنگ کلر کے غلاب کے پھول ہے یقین مانے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یقین مانے یہاں پہ گھوڑے اور ہانتھی اور اس کے ڈمی وغیرہ زیبرا کی ڈمی وغیرہ بنی ہو تھی یہاں پہ فورٹی سیشن کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بچے تصویریں کھیج رہے تھے سب تھے پوری عوام یہاں پہ امٹی ہو تھی اور یقین مانے سب سے بڑے مزیر یہ تھا کہ موسم بہت پیارا تھا ہوای اتنی تیز چاہ رہی تھی یقین مانے کہ دل یہ دیکھیں الیفنٹ کی ڈمی بنی ہوئی یہاں پہ آگے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ نشن کروں گا یہ ریسٹوائن ہے یہاں سے ہر طرح کے کھانے برگر چپس کولڈنگز ہر طرح کی چیز مر رہی تھی اور یقین میں نے پارک کچھا کچھ بھراوا تھا اور اتنے ہر کوئی ویڈیو بنا رہے تھے کوئی فوٹو شرسن کر رہے تھے زیبرا پہ کوئی بچے بیٹھے ہوئے کوئی بڑے مہمانوں کا آنا جانا لگا تو ہم لوگ گھر سے باہر ہی نہیں جا سکے تو ابھی موقع ملا تھا تو موسم بھی اچھا تھا تو میرے حسن نے کہا چلو آؤ آپ لوگوں کو آؤٹنگ کیلئے لے جاتے اچانکہ بس بیٹھے بیٹھے پرگرام بن گیا نہیں تو گھر سے بندہ کچھ بریانی وغیرہ بنا لیتا ہے اور چیزیں بنا لیتا ہے پارک میں گھومنے پھننے میں تو کھانے بھی نہیں کہی انجوائی ہوتی لیکن میرے حسن نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آتھ دن بندہ باہر سے بھی کھال لیتا ہے کوئی موزائکہ نہیں ہے تو بس آنن فانن ہم لوگ تیار ہوئے پھر باہر نگلے اور یہ جھولے مجھے اچھے لگ رہے تھے میں تو نہیں بیٹھی مجھے خوف آرہا تھا بچے میرے بیٹھے تھے لیکن جھولوں کی ٹک پرائز جو ٹکٹس تھے وہ ابھی عید کی وجہ سے مہنگی کیے تھے اور انٹری بھی جو ہے انٹری کی ٹکٹس بھی تھی وہ بھی مہنگی کی تھی لیکن برحال مزہ بہتا ہے مطلب پیسے پورے وصول ہوئے ہیں کیونکہ کسی چیز کی یہاں پر کوئی کمی نہیں تھی اگر کسی نے اس پارک میں آنے تو پلیز مجھے کمیٹس ضرور کیجئے گا تو میں اس پارک کا نام وغیرہ مینشن کر دوں گی تو آپ لوگ ضرور اس جگہ آئیے گا وزٹ کیجئے گا مطلب بچوں کی ہر طرح کی جھولے ہیں مطلب یہاں پہ آپ لوگ آ کے بور نہیں ہو سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگوں نہیں یہاں آئے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے ایسا کچھ نہیں تھا یہ دیکھیں ریل گاری چل رہی اور اس کی شور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے پہ 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 پیٹکس تھی تو پیٹا ہی میرا بیٹھا تھا بیٹی نہیں بیٹھا پہ دوسرے جھلوں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے یہ گول والے جھلوں پہ پہ بھی بیٹھے تھے اچھا میری پیاری یوٹیو فیملی یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو اگلے دن میں اپلوڈ کروں گی کیونکہ کافی ساری ویڈیو تھی اور کافی کچھ میں نے کیپچر کے تھا کیونکہ تین چار دن سے میں نے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی تھی اور آپ لوگوں سے میں نے یہ دعا کہا تھا کہ آپ لوگ میرے لئے خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک میری آسانیہ کرے اور میرے گھر وای پائی لگ جائے تو مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کوئی پریشانی کو ٹینشن نہ ہو کیونکہ آپ کو بتا ہے پیکج جو سم پیکج ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور اس کے کتنی امبیز ہوتا ہے پھر در در کے جو کام کرنا پڑتا ہے برحال یہ جھولے پہ بھی میرے بچے بیٹھے تھے بہت اچھا ان کو انجوائیمنٹ ہوئی تھی تو ماں باپ تو بچوں کو دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے ہیں ان کی خوشی میں ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے تو اس پہ بھی بیٹھ کے بچوں نے بہت انجوائی کیا وہ کشتی والے جھولے پہ بھی بیٹھے تھے مطلب جو جو ان کو چاہیے تھا میں نے کہا چلے کافی ٹائم سے بچے گھر پر ہی تھے باہر نہیں گئے آؤٹنگ کے لیے نہیں گئے تو ان کے بابا نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے ہیں مطلب بچوں کی عید ہوتی ہے تو ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے تو ابھی یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں بچوں کو سب کو بچوں کو سب کو ہم لوگ یہاں جھولے پہ بٹھائیں گے اور پھر اندر سے ان کی ویڈیو وغیرہ یہ لوگ خود ہی بنائیں گے ہم لوگ سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے تو یقین مانے پیاری یوٹیو فیملی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کونسی جگہ آؤٹنگ کے لیے گئے کہ آپ کے علاقے آپ کے شہر میں کونسی مشہور پارک ہیں یہ بھی بہت مشہور پارک ہے ایک جگہ اور ہم لوگ گئے تھے وہاں پر وہ پارک بند تھا کیونکہ وہ زیر تعمیر تھا کچھ چیزیں وہاں پارک میں بند رہی تھی اچھا میرے پیاری یوٹیو فیملی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہمیں آپ لوگوں سے ملوں گے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی اور خاص طور پر میرے جو بہن بھائی پردیس میں ہیں یا انڈیا سے کہیں سے بھی ہیں پلیز مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک سب سے زیادہ کیجئے گا اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا اور ووچ ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کی پیار کی اور آپ لوگوں کے جو محبت ہے وہ جو مجھے مر رہی ہے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے لئے موٹیویشن ہیں آپ لوگ جتنا مجھے واج کرتے ہیں جتنا آپ مجھے واج کرتے ہیں تہہ دل سے شکریہ بہت بہت اللہ حافظ